ہم یہ جاننا چاہیں گے کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ ہجاب اکبر ہے لیکن ہم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ شریعت کے عالم بھی نظر آتے ہیں اور فقیح ملک بھی نظر آتے ہیں یہ دونوں چیزیں یہ دونوں اصاف یہ دونوں خوبی آپ میں یک جا نظر آتی ہیں لیکن یہ جو علم ہے وہ ہجاب اکبر نہیں بن سکا کیا فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائم انا بیدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی یا رب بالمصطفیٰ برلغ بقاسدنا وخفر لنا معمد آیا واسی الکرمی ماد حمد و صلات کے کچھ باتیں جو بزرگان دین کی نسبت سے مشہور ہیں اور تواتر کے ساتھ ہیں وہ بلا سبب مشہور نہیں ہیں کچھ باتیں کتابوں میں ہوتی ہیں کچھ باتیں قلوب میں ہوتی ہیں بلکل تو علوم اقلیہ اور نقلیہ کو جاننے والے لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے ظاہری معاملات کیا ہیں اور باطنی دنیا کس کو کہتے ہیں اور اقالیم کی کیفیات میں یہ بزرگان ملت اگر اپنی دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ کو ان کی دعاوں سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ ان کی دعاوں سے قبل اس کو قبول کر لیتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس اثر میں وہ کونسی کیفیت ہے کہ جس میں حجابات عالم یا حجابات کائنات سب ہڑ جاتے ہیں اور نہ تو تو رہتا ہے نہ میں رہتا ہوں معاملاتی کچھ اور ہو جاتے ہیں اور اب یہ جب کیفیت آتی ہے تو اس میں حضرت شیخ خواجگاہ نے چشت کی خوبصورت جو بہاریں دیکھنی ہیں نا تو وہ آپ حش بہشت میں دیکھیں نظر آتی ہیں لیکن اگر فیض دیکھنا ہے تو اجمیر میں بھی ہے دہلی میں بھی ہے پاک پتن میں بھی ہے اور دنیا کے ہر حصے میں ہے کیوں کہ یہ وہ عاشقانِ صادق ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ نہیں کیا عشق کا بلکہ رب نے ان سے پیار کیا ہے رب نے ان کے قلوب کو منور کر کے یہ بتلا دیا کہ تمہارے دلوں کو اللہ نے چون لیا ہے اپنی محبت کے لیے اور تمہاری زمین پر وہی اگے گا جو ہم چاہیں گے اور تمہارے دلوں میں کیا اگے گا تو بزرگانِ دین کے ذرا سے آپ ترتیب کے ساتھ چلئے کہ یہ جو علوم حاصل کر رہے ہیں بیعت کے ذریعے قبلہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے نا بھی کہ بیعت کر لی بیعت ہے کیا درست ایک بات میں کرتا چلوں تھا کہ احباب خاص طرح پر نوجوان اس بات کو سمجھ لیں ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت کوئی بدت ہے کوئی نئی چیز ہے نا بھی یہ نہیں انویشن یہ ہے یہ تریڈیشن آف حولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی روایت ہے یہ حضور جب بھی خوش ہوتے ہیں ایکسر و بیشتر اپنے حباب کو جمع کرتے ہیں ہاتھوں پر ہاتھ رکھواتے ہیں حضور کی ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کہ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا اور حضور کہتے ہیں وعدہ کرو تو وعدہ کس پر شریعت کے مطابق وعدہ کرواتے تھے تو یہ بزرگانِ دین کون سا راستہ اختیار کرتے تھے یہ وہی تو راستہ اختیار کرتے تھے کہ سب سے زیادہ بیعت حضرتِ علی سے لی تھی حضور میں پھر حضرتِ علی نے جب اپنے خانوادی میں اس بیعت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جس سے یہ بزرگانِ دین کی سلسلے چل رہے ہیں تو وہ کیا بیعت ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر رسول کے رسالت پر اور حضور کی محبت پر اور اپنے مرشدی کامل کی نگاہ پر اس طرح سے چلنا کہ جب وہ شریعت کا تمہیں حکم دے تو اطاعت کرنا شریعت گریز ہو جائے تو ہٹ جانا یہ ہے بیعت اگر لالچ آ جائے تمہ آ جائے حرس آ جائے خود نمائی آ جائے وہ بیعت تھوڑی ہے وہ تو تماشا ہے کرامات دکھائی نہیں جاتی کرامات کا صدور ہوتا ہے آسمان کے حکم کے ساتھ اب ایک بات ارس کرتا چلوں کہ یہ جو ہجاب ہے اور یہ جو کیفیات ہے ان میں جو کیفیات کے اندر جو اصل بات ہے جس کو آپ تربیت کہتے ہیں مرشد کی ضرورت زندگی میں کیوں ہوتی ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے اور جب قلب پر آپ شیطان آتا ہے تو وسوسے آتے ہیں وسوسے آ جائے تو دنیا کی طرف لے جاتا ہے لیکن مرشد کی نگاہ ہو جائے تو جملہ سنیے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اپنے مرشد اپنے مرید کامل سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو شہباز ہے یہ شہباز کہاں سے ہے شہباز کا کس طرف اشارہ ہے بابا فرید بابا فرید کی طرف اشارہ اور پھر اس کے بعد اسی نسل سے ایک اور شہباز نظام الدین علیہ اور یہ شہباز کیا ہے اصل میں یہ سارے وہ ہیں جو اگر عام زبان میں کہیں تو اقبال کے شاہین ہیں اور تصوف کے زبان میں کہیں تو ان کے قلوب متحر ہیں منور ہیں اور زاکر ہیں اللہ اور ان کے مزارات قدسیہ پر ایسی انوار قدسیہ کی بارش ہے کہ اس کے گرد ہمیشہ ملائکہ نہ صرف یہ کہ دعائیں کرتے ہیں بلکہ ان کے گرد ہونے والی دعاؤں کو آسمانوں پر لبیک کہنے کے لیے زمین سے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ الہی قبول کرنا کیونکہ تیرے دوستوں کے یہ قبول ہے نظام الدین علیہ کوئی معمولی بزرگ ہے آپ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالی کے حجابات کا عالم یہ دیکھئے کہ یعنی جو قرآنات ہیں اور ان کے علوم پر آئیے تو کیا حفظ قرآن نہیں ہے کیا علوم دینیہ میں انہیں کیا بنیادی جو مزامین ہیں کیا حدیث اصول حدیث فق تفسیر اور دیگر علوم میں تو بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے اس میں کیا ان سے واقف نہیں تھے ایک بات ارز کرتا چلوں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان علوم پر فخر نہ کرنا یہ سمجھ لیں کہ علم کے حجاب کو دور کر دینا ہے کیا بات کیا کہنے رکھ صاحب جب گفتو فرماتے ہیں تو بہت اچھے انداز میں اس کو مکمل فرماتے ہیں